پلیٹن کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ جس کا انتظار دیش کا ہر دیش واسی کر رہا ہے کہ آتنک سرگانہ کی موت کب ہوگی جیشہ محمد سرگانہ مسود ازر کے موت کی خبر مل رہی ہے پاکستان سے خبراریہ اور پلواما بلاسٹ کے ماشر مائنڈ کے موت کی خبر یہاں پر مل رہی ہے مسود ازر کے مارے جانے پر تین تھیوری یہاں پر کام کرتی نظر آ رہی ہے پہلی تھیوری یہ کہ بھارت کی طرف سے ائر شٹائک میں مسود ازر کو مار گرائے گیا دوسری تھیوری یہ کہ کڑنی کی خرابی سے مسود ازر مارا گیا ہے اور تیسری تھیوری یہ کہ پاکستان جان بوجھ کر مسود کی موت کی خبر پہلا رہا ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ مسود کی موت کی خبر سے بھارت شانت ہو جائے گا اور پاک ادھیکاری کے مطابق راولپنڈی میں سینہ کے اسپتال میں علاج چل رہا ہے تو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیس سرگانہ مسود کی موت کی خبر یہاں پر مل رہی ہے اور تین تھیوری یہاں پر اس کے پیچھے کام کر رہی ہے پہلی تھیوری تو یہ کہ ائر شٹائک کے دوران مسود ازر کو مار گرائے گیا دوسری تھیوری یہ کہ کڑنی کی خرابی کی وجہ سے مسود ازر کے موت ہو گئی اور تیسری تھیوری یہ کہ پاکستان جان بوجھ کر اس خبر کو پھیلا رہا ہے تاکہ ہندوستان شانت ہو جائے اس کو یہ لگے کہ مسود ازر کے موت ہو گئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کوئی دوسری ائر شٹائک یا حملہ سہنے کی سیچویشن میں نہیں کہ ہندوستان اس پر کر دے اور اس وجہ سے اس طریقے کی خبر یہاں پر پھیلائی جا سکتی ہے لیکن اختہ جانکاری کیا یہ ابھی تک نہیں کیونکہ تین تھیوری پیرللی کام کرتی ہوئی نصر آ رہی ہے اس دوران ہندوستان کا ارناغریک یہ چاہ رہا ہوگا کہ چاہے وہ کیڑنی کی بیماری کی وجہ سے مرے یا پھر ائر شٹائک کی وجہ سے آتنکے کہ اس آقا کا صفایہ یہاں پر ہونا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے پھلواما حملہ جیش محمد نے کیا اور اس میں بھارتیہ جوانوں کی شہادت ہوئی اس کے بعد ہندوستان نے ائر شٹائک کی تین سو کے قریب آتنکیوں کے بارے جانے کی خبر آئی اب یہ تھیوری پہلی کی اسی ائر شٹائک میں مسعود ازر بھی مارا گیا یا پھر گم بھی روپ سے گھائل ہوا جس کو پاکستان کے آرمی اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا جیسا وہاں کے ودیش منطری کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ مسعود ازر کی طبیعت بہت خراب اور ان کو آرمی اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا لیکن کیا وہ ائر شٹائک کی جد میں آیا اور اس زوران اس کو یہ سامنا کرنا پڑا کی ائر شٹائک کی وجہ سے اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا یا پھر دوسری تھیوری جو یہ کہتی ہے کہ کرنی کی خرابی کے وجہ سے مسعود ازر کو آرمی اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا اور اب حالت اس کی یہ ہوئی کہ اس کی موت ہو گئی یعنی کہ وہ اُبھر نہیں پایا لیکن تیسری تھیوری یہ کہ پاکستان جان بوجھ کر اس طریقے کا پروپوگینڈا فیالا رہا ہے کہ مسعود ازر کی موت ہو گئی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ایک تو ہندوستان کا گصہ شانت ہو جائے گا کیونکہ ہندوستان مسعود ازر کے موت کی پلاننگ یہاں پر کر رہا ہے اور یقیناً جس طریقے سے جیش محمد نے پلواما میں اٹیک کیا اس کے بعد سے ہی ہندوستان جیش محمد کی آقا یعنی کہ مسعود ازر کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا لیکن اس سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا کہ مسعود ازر کو وہ بچا بھی لے گی اور ہندوستان کے اندر جو گصہ ہے اس کو شانت بھی کر دیا جائے گا لیکن اب ان تینوں تھیوری میں سے کونسی تھیوری یہاں پر پختہ روپ سے کام کر رہی ہے کیا مسعود ازر کی موت ہو چکی ہے دوسرا سوال یہ کہ کیا مسعود ازر کو بچانے کے لیے پاکستان اس طریقے کا پروپگینڈا یہاں پر فیالا رہا ہے اور تیسری تھیوری یہ کہ کیا ابھی بھی پاکستان کے آرمی اسپتال کے اندر مسعود ازر زندہ اور پاکستان اس کو سرکشہ مہیا کر رہا ہے اور اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے ہندوستان اس کو کوئی نقصہ نہ پہنچائے کیا اس کے لیے اس طریقے کی جھوٹی خبروں کو پھیلانے کی کوشش پاکستان کر رہا ہے یہ تین تھیوری ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہے لیکن کون سی تھیوری زیادہ مضبوط اس کا خندن پاکستان بھی ابھی تک نہیں کر رہا ہے جیشے محمد سرگنا مسعود ازر جس کو پاکستان پال رہا ہے جس کو پاکستان سیکیورٹی دے رہا ہے اور پولواما حملے کے بعد جس کی لوکیشن کو پاکستان نے بدلا اور یہ جانکاری تک وہاں کے ودیش منتری دیتے نظر آئے کہ مسعود ازر کی طبیعت زیادہ خراب اور اس وجہ سے آرمی اسپطال میں بھرتی کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی اسپطال میں مسعود ازر کی سرکچہ کی ذمہ داری سینہ نے وہاں پر سنبھال لی تھی لیکن ہندوستان ایک سوال کا جواب یہاں پر چاہتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر مسعود ازر کی طبیعت کرنی کے خرابی کے وجہ سے خراب ہے یا پھر ائر شٹائک کی جد میں مسعود ازر آ گیا اور اس کی وجہ سے گمبھیر حالت میں مسعود ازر کو پاکستان کے آرمی اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا اور کیا مڑ گیا ہے آتنک کا آقا مسعود اب یہ سوال چاروں طرف گونجتا ہوا سنائی دے رہا ہے لیکن اس کا خندن پاکستان کی طرف سے ابھی تک نہیں کیا گیا کیا واقعی میں مسعود ازر کی موت ہو چکی ہے یا پھر پاکستان جان پوچھ کر اس کو بچانے کے لیے اس طریقے کی خبریں ہلا رہا ہے لیکن بڑی جانکاری اگر مسعود ازر کڑنی کی بیماری کی وجہ سے بھی بیمار ہے اور اسپطال میں بھرتی تو بھی ہر ہندوستانی یہ چاہتا ہوگا کی کڑنی کے فیلیر کی وجہ سے ہی موت ہو مسعود ازر آتنک کا جو یاکہ ہے وہ اپنی زندگی کی انتیم سانسوں کو اس کا دڑ لے کی اس کو سمجھ میں آئے کی آتنک پالنے کے بعد موت کس طریقے کی ہوتی ہے جو بہتر ہوروں کا سپنا وہ انے آتنکیوں کو دکھاتا ہے اس کو احساس ہو کی موت کی رہا کتنی مشکل ہوتی ہے موسیقی موسیقی